زیرو ٹو ہیرو کمپیوٹر کے کورس میں میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں یہ ہمارا بیچ فور ہے اور تھوڑا سا انٹروڈکشن میں اپنے کالج کے بارے میں میں کروا دیتا ہوں تو ہمارے کالج کا نام ہے رحمان چودری سکلز کالج اور ہمارا کالج جو ہے اس کے ہیڈ آفیس پنجاب میں ڈسٹرک بہاولپور میں تحصیلی ازمان میں لائے کرتا ہے ویسے تو ہم کافی عرصہ سے جو ہے وہ مختلف طرح کے کورس کروا رہے ہیں لیکن آن لائن یہ ہمارا بیچ فور ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ بیچ فور جو ہے اسے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ لن کرنے کو ملے گا آج ہماری ڈیمو کلاس ہے اور امید ہے کہ ڈیمو کلاس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں اپنی ٹیم کے بارے میں سب سے پہلے میرا اپنا نام ہے رحمانہ مچودری اور اپنے بارے میں بات کروں تو میں ایمفیل کمپیوٹر سائنس ہوں ٹھیک ہے اور تقریباً کوئی بارہ تیرہ سال جو ہے میرا ورکنگ ایکسپیرینس ہے میں مختلف کالجز میں گورنمنٹ کالجز میں پڑھا چکا ہوں اور ویب پروگرامنگ کے نام سے جو ہے میری ایک بوک جو ہے وہ مختلف کالجز میں پڑھائی جا رہی ہے الحمدللہ اور اس کے علاوہ جو ہے میں گورنمنٹ ٹیچر بھی ہوں وہاں پہ بھی میں ورکنگ کر رہا ہوں اور کچھ حرصہ جو ہے وہ ایز آفیس ایڈمیسٹریٹر بھی میں نے کام کیا ہے تو اس طرح سے کل ملا کے جو ہے مجھے ایکسپورٹیز حاصل ہیں کہ میں یہ والا کورس جو ہے وہ آپ کو کروا سکوں اور آپ اس کورس سے بہت کچھ سیکھ سکیں تاکہ آپ کے پریکٹیکل لائف میں کام آ سکے اور ہمارے جو دوسرے ممبر ہیں وہ ہیں مستبندہ حیات مستبندہ حیات جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بھی ایڈوکیشن سے ہے اور ٹین ایئرز ان کے پاس ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے یہ بھی انشاءاللہ اس کورس میں چیف انسٹرکٹر کے طور پر کام کریں گے ان کی ایڈوکیشن بھی ایم فیل کمپیوٹر سائنس ہے اور یہ بھی مختلف کالجز میں کافی عرصہ سے پڑھا رہی ہیں اور یہ والے کورس سے خاص طور پر آفیس آٹومیشن جو ہے اس میں ان کو کافی زیادہ ایکسپیریٹیز حاصل ہے سی طرح سے مستبندہ دیکھ جو ہے یہ بھی ماسٹرز ہیں ٹھیک ہے اور کافی عرصہ سے یہ مختلف کالجز میں یہ والے کورس جو ہے وہ کروا رہی ہیں ٹھیک ہے تو کورس کا ہم تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا لیتے ہیں آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہمارے کورس کا جو ابجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ آپ زیرو سے جو ہے وہ ہیرو بن سکیں ٹھیک ہے کہ صحیح معنی میں اگر آپ کو کمپیوٹر بھی نہیں کرنا آتا تو ہم آپ کو انگلی پکڑ کے چلائیں گے اور انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کوئی بھی آفیس جو ہے وہ آسانی سے سنبھال سکیں آن لین اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ کام کر سکیں تو ہمارا جو کورس جو ہے وہ مختلف جو سکلز ہیں ان کا ایک طرح سے ایک پیکج ہے جو انشاءاللہ آپ کو بہت کم آماؤنٹ میں جو ہے وہ آفر کیا جا رہا ہے تو ہمارا پرائیمری فوکس یہی ہوگا کہ آپ کو جو بہت اسینشل آئی ٹی سکلز ہیں وہ آپ لوگوں کو سکھائی جا سکے ہیں ٹھیک ہے تو کورس میں جو ہمارے جو کی کنٹینٹ ہے سب سے پہلے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم مائکرو سافٹ وینڈوز جو ہے وہ اس کو سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے تو مائکرو سافٹ وینڈوز جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے مثال کے دور پر کہ انسٹالیشن کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے انسٹالیشن کیسے کی جاتی ہے اس کے جو مختلف طرح کی شارٹ کٹس ہیں وینڈوز کے ان کو ہم بار بار ریپیٹ کروائیں گے تاکہ وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں اس کے علاوہ ہم بلکل بیسک سے آپ کو لے کے چلیں گے کہ فولڈر کیسے کریئیٹ کیا جاتا ہے فائلز کیسے کریئیٹ کی جاتی ہیں اور ہارڈ ویر سافٹ ویر مطلب یہ بلکل بیسک سے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو لے کے چلیں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے کہ ہم یہ مختلف طرح کے یوزرز کیسے بنا سکتے ہیں وینڈوز کے اندر اور یوزرز کو مختلف طرح کی جو پولیسیز اسائن کی جاتی ہیں وہ کس طرح سے اسائن کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے بیسک تو ایڈوانس جو ہے وہ انشاءاللہ کیا کریں گے مائیکرو سافٹ وینڈوز کو جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے یہ موٹا موٹا جو ہے کورس کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پہ انسٹالنگ انسٹالنگ سافٹ ویر اگر کوئی کوسٹلی سافٹ ویر ہے جو کہ آپ ظاہری بات ہے ہم یہاں پہ پاکستان گئے میں جو ہے وہ عام طور پر بے نہیں کر سکتے کہ کافی زیادہ میں کے سافٹ ویرے ہزار ڈالر کے سافٹ ویر ہے سات سو ڈالر کا سافٹ ویرے تو وہ انشاءاللہ آپ تھوڈا سا سیکھیں گے کہ کس طرح سے اس طرح کی جو سافٹ ویر ہیں ان کو آپ کیا کر سکتے ہو فری میںا جو ہے وہ ڈھونڈ کے بتا какой ز sash color جو ہے ان کی کس طرح سے کر سکتے ہو تاکہ جو مہنگے مہنگے سافٹ ہیں آپ ان کو آسانی سے استعمال کر پاؤ ٹھیک ہے اور اسی طرح سے کی بورڈ شارٹ کٹس کے بارے میں میں نے پہلے ہی آپ لوگ کو بتا دیا ہے نیکسٹ جو اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ میں ڈیول ہوگا اس میں ہم مائکرو سافٹ ورڈ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو مائکرو سافٹ ورڈ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مائکرو سافٹ ورڈ جو ہے وہ ڈاکومنٹس تیار کرنے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے تو مختلف طرح کے ڈاکومنٹس اگر آپ انہیں تیار کرنے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو مائکرو سافٹ ورڈ جو اس کو استعمال کر سکتے ہو تو اب یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کے مائکرو سافٹ کے مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ بات کروں تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہو اپنا کوئی letter جو ہے وہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی official letter ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ write کر سکتے ہو اسی طرح سے آپ اس کے اندر اپنی cv یا resume جو ہے وہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کوئی application جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کوئی book جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی بے شمار applications ہیں جو ہے آپ کیا کر سکتے ہو اس کے اندر آہ 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 رائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مائکرو ساؤفٹ ونڈوز کو استعمال کرتے ہوئے تو آہ یہ مختلف طرح کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس انشاءاللہ جو ہے وہ کس طرح سے تیار کیا جاتے ہیں وہ آہ وہ آپ کو جو ہے وہ سکھائے جائیں گے ٹھیک ہے تو آہ اس میں آپ لیٹرز ریزیومیں ریپورٹس ایسے پریزنٹیشن وغیرہ بروشرز اور آہ نیوز لیٹرز وغیرہ مختلف طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ بنانا سکھیں گے مائکرو ساؤفٹ ورڈ کے اندر تو یہاں پہ میرے پاس کچھ فائلز اوپن بھی ہیں میں وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایک بزنس ریپورٹ ہے جو کہ مائکرو ساؤفٹ ورڈ کے اندر آپ نے بنائی ہے اور یہ آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہو ویسے تو یہ الیسٹریٹر اور دوسرے ٹولز میں بھی ہم یہ بناتے ہیں لیکن مائکرو ساؤف ونڈوز میں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہو گرافٹ وغیرہ جو ہے اس کے اندر کیسے آپ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ آپ کے سامنے ایک فلائر سیل فلائر جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اب یہ سارا جو ہے مائکرو ساؤف ونڈوز میں آپ کے سامنے بنا ہوا ہے تو آپ کو کوئی بڑا گرافکس ٹول جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لیٹر ہیڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کسی کمپنی کا تو اس طرح سے آپ کوئی خوبصورت سا اور موڈرن جو ہے وہ لیٹر ہیڈ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے اس کے علاوہ ہم سکھیں گے کہ مائکروسوٹ ورڈ کے اندر ہم کیسے موڈرن جو ہے وہ سی وی ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف طرح کے ڈیزائن جو ہے وہ سی وی کے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اور ڈیزائن ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس قورس میں کور کریں گے اور بہت ساری اسائنمنٹس جو ہے وہ آپ بنائیں گے اور یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ آپ کو بالکل جو ہے وہ a to z جو ہے وہ cover ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ microsoft word جو ہے اس کے اندر بنانے کی کوشش کریں گے ہم اور next جو ہے microsoft word میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ introduction سے لے کے اس میں text formatting کو cover کرتے ہوئے header footer وغیرہ یہ مختلف طرح کے templates ہم کیسے بناتے ہیں tables وغیرہ پہ ہم بات کریں گے advance جو ہے وہ اس میں دیکھیں گے اس میں ایک جو بات جو ہے وہ میں آپ کو لازم بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ referencing سیکھیں گے اب referencing دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایک آہ تھوڑی سی advance level کی آہ skill ہے کہنے کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو thesis وغیرہ بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی assignment مل جاتی ہے یا آپ کسی client کا کام پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو thesis کا آپ کوئی کام پکڑ لیا آپ نے تو اس میں یہ چیزیں جو ہے بہت کام آتی تو مثال کے طور پر یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے میرے پاس ایک client آئے اور ان کا کام تھا یہ ہی کچھ research کرنی تھی اور وہ data science سے متعلق research تھی یہ میری mpil میں expertise بھی رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ یقین کریں کہ دو دن کے اندر میں نے جو ہے ان سے 20,000 جو ہے وہ charge کیا ہے اور اس میں جو main skill میری استعمال ہوئی تھی وہ استعمال ہوئی تھی کہ research کیسے کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں تھا کہ Microsoft یہ word جو ہے اس کا مجھے استعمال آتا تھا تو اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں جو ہے وہ دو دن کے اندر جو ہے 20,000 آرن کر سکوں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے تیسرا تھا کہ مختلف طرح کے AI tools جو ہے ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دو تین skills میرے پاس تھی تو میں نے وہ جو scientific paper تھا یا interim report تھی اصل میں وہ ٹھیک ہے تو universities میں ہوتی ہیں interim report تو وہ interim report جو ہے وہ جس میں نے دو دن میں ان کو تیار کر کے دی اور اس طرح سے میں اتنے روپیز جو کمانے کے قابل ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے یہ حالانکہ basic skills ہیں لیکن ان کی مطلب سے بھی آپ کو یہ اتنا potential مل جاتا ہے کہ آپ اچھا خاصہ جو ہے وہ earn کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی نیکسٹ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم کیا cover کرنے والے ہیں تو یہ جیسے میں نے بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ thesis وغیرہ کو cover کریں گے اس کے علاوہ referencing کو cover کریں گے document کو کیسے product کیا جاتا ہے اور پھر آپ پہ کوئی final project جو ہے وہ آپ کو دیے جائیں گے ان کی جو ہے وہ assessment وغیرہ کی جائے گی نیکس بڑا زبردہ سٹول ہے ہمارے پاس microsoft excel ٹھیک ہے تو microsoft excel جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے سمجھ لیں کہ اس course کی جانا ہے ٹھیک ہے تو most in demand یہ والی skill جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے اس کی مدد سے آپ مختلف طرح کے management system وغیرہ بنا سکتے ہو مختلف طرح کی reports بنا سکتے ہو اگر آپ کی کوئی shop ہے تو اس کا آپ inventory management system بنا سکتے ہو اگر آپ کسی college میں جاب کرتے ہو student management system جو ہے اس کی مدد سے create کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور payroll اگر ملازمین ہیں تو ان کا جو ہے وہ pay roll وغیرہ جو ہے وہ تیار کیا جا سکتا ہے تو اس کی کچھ مثالیں جو ہمارے students سے پہلے بناتے رہے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ پسند دیں گی جیسے یہ ایک دیکھ لیں کہ یہ monthly class کا attendance system ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہاں پہ students کے جو ہے وہ نام آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ daily attendance آ جاتی ہے ٹھیک ہے آخر میں یہ automatically یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس calculate ہوتی رہتی ہیں مختلف طرح کے فارمولاز اس میں لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتے جس آپ فارمولہ لگاتے اور آپ کا کام ہوتا جاتا ہے مثال کے طور پر یہ اپریل کا مہینہ ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب مئی کی اگلی report ہے تو میں نے یہاں پہ میں سرچ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس ایک table بنا ہوا ہے وہ automatically جو ہے وہ آپ کے پاس چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی بہت زبردست چیزیں جو ہے وہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ روزانہ جو ہے جس ٹوئنٹ کے یہاں پہ present لگائیں گے یا کسی کی leave ہے تو آپ یہاں پہ leave لگاتے جائیں گے اور یہاں پہ اس کی leave جو ہے وہ یا present number of present جو جتنے دن وہ present رہا ہے وہ یہاں پہ automatically calculate ہوتا جائے گا اسی طرح سے میں آپ کو یہاں پہ ایک grade book دکھاتا ہوں ٹھیک ہے grade book میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس تین جو ہے وہ work sheets استعمال ہوئی ہیں اس work book کے اندر سب سے پہلے grade book پھر ہے names اور پھر ہے grades تو names والی جو worksheet تھی اس میں ہم نے یہ نام ڈال دی ہیں grades والی میں ہم نے یہ کس طرح سے grading کرنی ہے وہ چیز ہم نے یہاں پہ ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر grade book میں آپ دیکھ لیں کہ وہی جو نام ہم نے یہاں پہ ڈالی تھے وہ automatically اٹھ کے جو ہے وہ یہاں پہ جا رہے ہیں grading automatically جو ہے وہ اٹھ کے یہاں پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے سٹوئرٹس کا نام یہاں پہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے وہ automatically نام جو ہے وہ یہاں پہ آ جائیں گے آپ ان کے marks ڈالیں گے تو ان کی grading جو ہے وہ automatically جو ہے وہ یہاں پہ calculate ہوتی جائے گی اور آپ کا کام جو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا پھر آپ اس کو print ویرا کر سکتے ہیں یا جس پہ آپ کام لانا چاہ رہے ہیں وہ لاسکتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک inventory یا stock management system ہے ٹھیک ہے تو جس میں آپ کیا کر سکتے ہو اپنا stock کا record رکھ سکتے ہو اگر آپ کی shop ہے یا آپ کسی کو بنا کے دے سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہ inventory یا stock کا یہ والی فائل ہے پھر اسی طرح سے یہ یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی company کا جو ہے وہ data یہاں پہ رکھوا سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو وینڈرز ہمارے پاس ہیں مختلف companies ہیں ان کا data یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ والی جو فائل ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے مختلف طرح کا جو record ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ورکشیٹس دکھا چکا ہوں ان کا data automatically یہاں پہ آتا جائے گا اور ہم کیا کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اپنی inventory کو control کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ہمارے پاس حساب تاب رہے گا کہ کونسی چیز کے کتنے item جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہیں stocking quantity کتنی ہے total value کتنی ہے ٹھیک ہے اور item جو ہے اس کی ایک item کی جو ہے وہ cast کتنی ہے اس طرح سے مختلف چیزیں جو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ ایک اور میرے پاس sheet بنی ہوئی تھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ ایک invoice ہے اگر آپ اپنے customer کو invoice جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس نے کوئی purchase کر لیا آپ سے اور آپ اس کا bill جو بنانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ اپنی چیزیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے جیسے یہ مختلف طرح کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں electronic motor ہے electronic fan ہے اس طرح مختلف چیزیں جو ہے grease وغیرہ glue ہے آپ کے پاس اور ہر ایک کی price کتنی ہے وہ ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب ہم نے invoice جو ہے وہ create کرنی ہے ٹھیک ہے تو مثال کے ذور پر میں نے اس میں ایک اور item ڈالنا ہے تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور وہ item جو ہے وہ یہاں پہ ڈال دیتا ہوں کتنے customer نے ہم سے purchase کی ہیں ٹھیک ہے وہ چیز جو ہے وہ ہم یہاں پہ put کر دیں گے ٹھیک ہے تو automatically جو ہے وہ bill جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اضافہ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں customer کا نام وغیرہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا automatically signature جو ہے وہ آ جائے گا اور یہ پورا bill جو ہے وہ آپ کا generate ہو جائے گا یہاں پہ آپ کی دکان وغیرہ کا logo آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ والے کام جو ہے وہ microsoft excel کے اندر کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس course کے اندر جو ہے وہ سکھائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ microsoft excel جو ہے جب اگر آپ even صرف اس ایک ٹول کو اگر آپ ایزا کیریئر چوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ beneficial ہوگا آج کل data analysis کا بہت زیادہ زور ہے ٹھیک ہے تو data analysis جو ہے اس کے لیے ایک ٹول جو ہے وہ آپ کے پاس excel بھی آپ کے پاس استعمال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ data analysis کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں excel کو تو یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ introduction سے شروع کریں گے ٹھیک ہے اور یہ سارے کام کے charts graph کیسے بناتے ہیں worksheet اور tabs کے ساتھ کیسے کام کیا جاتا ہے data validation کیسے کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم cover کریں گے مختلف طرح کے formulas اور functions وغیرہ کیسے لگائے جاتے ہیں conditional formatting کیسے کی جاتی ہے مثال کے طور پر کہ اگر ایک student کے 70 نمبر ہیں تو اس کا کون سا grade بنے گا 80 ہیں تو کون سا grade بنے گا 90 ہیں تو کون سا grade بنے گا یہ ساری چیزیں جو انشاءاللہ ہم اپنے scores کے اندر cover کریں گے next جو تیسری چیز ہم office automation میں دیکھیں گے وہ ہے ہمارے پاس microsoft powerpoint ٹھیک ہے تو microsoft powerpoint جو ہے وہ آپ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے mainly presentation کے لیے ٹھیک ہے تو presentation اگر آپ نے دینی ہے اگر آپ کسی جگہ پہ job کرتے ہیں یا student ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو presentation ہو سکتا ہے آپ کو تیار کرنی پڑے ٹھیک ہے تو مختلف طرح کی presentation کیسے تیار کرنی ہے خوبصورت اور جیسے یہ میں آپ کو ایک presentation دے رہا ہوں یہ بھی microsoft powerpoint کے اندر ہی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے slides اور layout کیسے بنائے جاتے ہیں مختلف طرح کا میڈیا اور text اور کیسے ایڈ کیا جاتا ہے transition اور animation سیکھیں گے مختلف طرح کی slides وغیرہ ٹھیک ہے کیسے خوبصورت جو ہے وہ بنائی جاتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہم اس میں cover کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارا next module ہوگا وہ graphics designing کا ہوگا جس میں ہم colors اور design theory کو انشاءاللہ پہلے پڑھیں گے اور پھر flyers poster اور اسی طرح سے مختلف images کو کیسے added کیا جاتا ہے اگر ہم بڑی زبردستہ اگر کوئی cv design کرنا چاہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم main tool استعمال کریں گے وہ canva ہے کافی مشہور tool ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چاہوں اگر آپ اس course میں enroll ہوتے ہیں تو canva tool جو ہے اس کی access جو ہے paid access جو ہے وہ آپ کو بالکل free کے اندر ملے گی ٹھیک ہے تو canva tool جو ہے وہ free میں آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا اور یہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر کے مختلف جو ہے وہ کام اپنے جو ہے وہ سر انجام دے سکیں گے نیکس آ جاتا ہے جی آپ کے پاس اے آئی ٹولز تو آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اے آئی ٹولز کی بھر مار ہے ٹھیک ہے نئے نئے ٹولز ہو روزانہ مارگیٹ میں آ رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ آہ آہ فیس بک نے جو ہے وہ میٹا اے آئی جو ہے اس کو ورڈ سیپ گرہ میں بھی ڈال دیا ہے اور فیس بک میں بھی یہ والا ٹول جو آنا شروع ہو گیا آہ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ٹولز ہیں چیٹ جی پی ٹی کا نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا تو اس سے ملتے جلتے اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹولز ہیں جن کو آپ مختلف سینیریوز کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ انشاءاللہ آہ دیکھیں گے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ مڈیوز جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا نیکس جو ہے سوری اور نیکس جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے بلوگنگ کے بارے میں تو یہ الگ سے اگر آپ دیکھیں گے تو بلوگنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس کے علاوہ بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو اس کا انٹرودکشن ضرور کروائیں گے ہم دیکھیں گے کہ بلوگنگ کیا ہوتی ہے کنٹینٹ کیسے رائٹ کیا جاتا ہے کپی رائٹنگ کیا ہوتی ہے اور بلوگ کو کیسے جو ہے وہ سیٹ اپ کیا جاتا ہے تو یہ میں آپ کو دو بلوگ سے وہ یہاں پہ دکھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک بلوگ ہے یہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بنائے تھے ٹھیک ہے تو یہ ایک بلوگ تھا روزگار بوسٹ ڈاٹ بلوگ سپوٹ ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو اس پہ بعد میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو روزانہ جابز آتی ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی تھی اور ان جابز پہ اس پہ کام کرتے تھے مطلب اپلوڈ کی جاتی تھی ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ بھی جوب اوپن کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس جو جوب ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ہو جائے گی اس کی ڈیٹیلز اور پھر یہاں سے جا کے جوب کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے یہ اپلائے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ مختلف اس طرح سے آپ کو ویکلی پاپولر جوب جو ہیں اور اس طرح مختلف اس میں پھر جو ہے وہ آپ کے پاس بن جاتی ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سکھا ہے جو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپلائے نو پہ کلک کریں گے تو آپ انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ اس جوب کے لیے اپلائے کر سکیں گے اور لوگ آکے کمنٹس کر سکیں گے یہ مختلف ذرا کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر وہ پھر آ جاتی ہیں پھر دوسرا بلاغ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹڈی انیبلر سے ٹھیک ہے یہاں یہاں پہ یہ میرا ہی بلاغ تھا اور میں اس میں مختلف کمپیوٹر آرٹیکلز لکھا کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن ٹائم کام ہونے کے وجہ سے میں اس کو کیری آن نہیں کر پایا تو یہ مختلف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاغ سائفر ورسز سٹریم سائفر جو ہے آہ یہ اس طرح سے آپ اپنی فیلس رلیٹڈ جو ہے مختلف آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں اور پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم کیوں لکھیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس یہ چھ آرٹیکلز آپ لکھتے ہیں اس کی ایسی وہ آپ اچھی طرح سے کرتے ہیں سرچ انجن میں تاکہ وہ ہمارے جو آرٹیکلز ہیں وہ آ سکے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس سے اچھی خاصی آرٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہو گوگل ایڈسینس کے لیے تو وہ چیزیں جو پھر انشاءاللہ آپ آئیسا ایسا مختلف کورسز اگرہ میں یہی دردر سے آپ سیکھتے چلے جائیں گے تو یہ بلاغ کس طرح سے بنا جائے جاتے ہیں کیسے سیٹ اپ کیا جاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم اسی کورس کے اندر آپ کو ضرور انشاءاللہ سکھائیں گے اور نیکس جو ہے جی وہ آپ کے پاس ٹائپنگ کا مدول ہے ٹھیک ہے آن گئنگ پروسیز ہے ہمارے پاس یہ پورا جو کورس ہے اس میں ہم ساتھ ساتھ چلانے کوشش کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ کم از کم فورٹی آ ورڈس پر منٹ ٹھیک ہے ہو جائے کونکہ جو گورنٹ جعوپز آتی ہیں وہاں پر 30 سے فورٹی ورڈس پار Me aka ایک منٹ کے اندر سیٹ س如果 حاتح پารکzept Lak Foods آپکو لکھنے آنے چاہیے پھر جا کے آپ کسی جو 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 جوان صرف آتی ہے ان کے اہل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ مسلسلہ پریکٹس کریں گے تو آپ کوٹیں وپری بہتر ہو جائے گی اور پھر اسمیں یہ ہے کچھ اور بھی اگر ہمارے پاس ٹائم بات جاتا ہے تو کچھ ایڈوانس چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے آخر میں کورس کی ویلیشن ہوگی آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا اگر آپ وہ پاس کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ جو ویلیڈ سیٹیف کے سکس منت کا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایشو کریں گے مارا کورس امید ہے دو ڈھائی ماہ کا ہوگا لیکن اس کا جو سیٹیف کےٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو چھے ماہ کا جو ہے ہم ایشو کریں گے اب بات آ جاتی کہ میں یہ ہے میں نے کورس کر لیا اب اس کا فائدہ مجھے کہاں پہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کا استعمال جو ہے وہ ایکسپرٹ لیول تک جو ہے وہ انشاءاللہ کر پائیں گے انشاءاللہ کہ آپ جو ہے وہ کمپیوٹر کا جو استعمال ہے وہ ایکسپرٹ آپ کو انشاءاللہ بنا دیں گے کہ آپ بہترین طریقے سے مختلف سیچویشنز کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر کو استعمال کر سکتے ہیں پھر اسی طرح سے نیکس جو ہے وہ آپ ڈیٹا انٹری اپریٹر کی جوب کر سکتے ہیں مختلف آپسز میں یہ جوبز آتی رہتی ہیں اور اسی طرح سے کسی بھی کالج کے اندر آپ جو ہے وہ آفیس کو سنبھال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آفیس کو آپ جو ہے وہ اپریٹ کر سکتے ہیں میرا ٹول تھوڑا ساتھ پرابلم کر رہا ہے یہ والا اچھا جی اور اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو فری لانسنگ کی طرف جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف یہ آپ کو بیسک سکلز سکھا دی ہیں سکھا دی جائیں گی جیسے بلوگنگ ہو گیا اور ریسرچ کیسے کرنی ہے ڈیٹا کو کیسے انٹر کرنا ہے اور امیجز کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی ٹھیک ہے پلس میں ایک چیز آپ کو نہیں بتا سکا کہ ہم اس میں ویڈیو ایڈٹنگ کا بھی مڈیول انشاءاللہ شامل ہے ٹھیک ہے ویڈیو ایڈٹنگ بھی آپ کو کروائی جائے گی آہ وہ اس کے مدد سے آپ کیا کر سکو گے یوٹیوب کو اگر آپ ایزا کیریئر جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لے پائیں گے ٹھیک ہے اور ٹائم ملا تو انشاءاللہ آپ کو کچھ یوٹیوب ایسیو بھی کروائیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ اچھا چینل جو ہے وہ اپنا چلا سکیں اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے اس کورس کے اندر انشاءاللہ شامل رہیں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے اور کورس کی اگر اب ہم سکیجول کی بات کریں تو بھئی کورس کب ہوگا ہمارا تو کورس جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا یکم سے سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے فرسٹ مائی سے آپ کا جو ہے وہ یہ والا کورس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ نے یہ آج ستائیس تاریخ ہے چھپیس تاریخ ہے تو آپ نے آپ کے پاس دو تین دن ہے کہ آپ اپنی فی سابمیٹ کروائیں اور اپنی سیٹ کو کنفرم کریں ٹھیک ہے ہم سٹوئنٹس کے ایڈمیشنز کم ہی رکھتے ہیں کم سٹوئنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس تاکہ ہر سٹوئنٹ جو اس پر ہم بھرپور جو فوکس کر سکیں ٹھیک ہے اور کورس کی فی جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ پانچ ہزار نو سو مطلب ہے تقریباً چھ ہزار جو ہے وہ آپ کے فیس ہے اور یہ ایک ہی انسٹالمنٹ میں آپ نے سابیٹ کروانی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ ہم جو ہے وہ اس میں کور کریں گے ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ ڈیمو کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کچھ نہیں باتوں کا ضرور پتا چلا ہوگا اور چلتے چلتے میں کچھ مزید آپ کو جو ہے وہ کیز کے بارے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر میں اپنا وینڈوز ایکسپلورر کو اوپن کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آن سکرین کی بورڈ میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ والی آپ کے پاس وینڈوز کی ہے یہاں پہ نظر آ رہے ہوگی ٹھیک ہے اس کو اور آپ ای کو اگر ملا کے پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ وینڈوز ایکسپلورر جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں مائی کمپیوٹر کی مدد سے یہاں پہ نہیں کیا بلکہ میں نے کیا کیا تھا ایک شارٹ کٹ کی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ پریس کی ہے اور وینڈوز والی پلس میں نے ای کو ملایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوم میرے پاس اوپن ہو کے آ چکا ہے تو مجھے پی سی ویرہ جو اس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی میں دوبارہ سے روائز کر دیتا ہوں کہ وینڈوز کی اور ای والی کی کو آپ پریس کریں گے ٹھیک ہے ساتھ ملا کے اگر آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس وینڈوز ایکسپلورر جو ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ وینڈوز کی اور یہاں پہ ڈاٹ کی جو آپ کے پاس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فل سٹاپ والی کی آپ کے پاس ہوتی ہے اگر آپ اس کو ان دونوں کو پریس کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے یہ مختلف طرح کی ایموجیز آ جائیں گی ٹھیک ہے جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ میں دوبارہ سے وینڈوز اور ڈاٹ والی کی جو ہے اگر آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ ایموجیز آپ کے پاس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے مختلف طرح کی جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت ساری کول چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ مثال کے طور پر آپ ایک نیو فولڈر بنانا چاہتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ رائٹ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ نیو میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جا کے فولڈر پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیا فولڈر جو ہے وہ بن جاتا ہے لیکن اگر آپ کنٹرول شیفٹ اور این ٹھیک ہے اگر آپ ان تینوں کو پریس کریں گے تو تب بھی آپ کے پاس یہ اس طرح کی شارٹ کٹ کیس ہے جو ہے وہ آپ کے پاس ایک نیا فولڈر جو ہے وہ بن گیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو تین نئی امید ہے یہ کیس جو ہے وہ آپ کو پتا چلی ہوں گی اسی طرح سے ونڈوز کی اور ٹیب کو اگر آپ پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ تو تب آپ کے پاس یہ ساری جو ونڈوز اس وقت ہمارے پاس اوپن ہیں آپ ان کو اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ ان میں سے جس بھی ونڈو کو آپ نے اوپن کرنا ہے آپ اس پہ جا کے کلک کریں گے تو وہ ونڈو جو ہو آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تین چار نئی کیس جو ہیں وہ میں نے ایزا گفٹ آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی تو یہی تھی ہماری جی آج کی آہ ڈیمو کلاس امید ہے کہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اور نئی چیزیں جو ہے وہ کچھ آپ کو پتا چلی ہوں گی اور کورس کا فیصل ہے جو ہے وہ آپ نے اب آپ نے کرنا ہے اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دو تین دن ہیں اور آپ اپنی فی جو وہ سرمیٹ کروائیں تاکہ آپ کی کلاس جو ہے وہ کیریان کر سکے باقی انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ آپ جو ہے اسے بہت کچھ بہت کچھ ہے وہ لرن کریں گے ٹھیک ہے پرو لیول کا اور آپ ایک بہترین یوزر بن جائیں گے آپ انشاءاللہ جوب کے قابل ہو جائیں گے فری لانسنگ کرنا چاہتے تو وہ آپ کر سکیں گے اگر آپ کو کمپیوٹر بلکل استعمال نہیں کرنا تھا تو آپ ایکسپورڈ لیول کا استعمال کر سکیں گے ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ